بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسمائل خوجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہا اسٹیشن دوستو یہ میرے ہاتھ میں اس وقت دو موبائل ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میرے ہاتھ میں دو انڈرائیڈ موبائل ہیں دوستو آپ کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے ایک موبائل سے دوسرے موبائل کی سکرین کو ایکسس لینا ہے یعنی کہ اس موبائل کی سکرین کو اس موبائل پہ آپ نے دیکھنا ہے استعمال کرنا ہے اس سے ہم سکرین شیئر کرتے ہیں ایک موبائل کی دوسرے موبائل کے ساتھ کس مقصد کے لئے کرتے ہیں دوستو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو انڈرائیڈ موبائل تو یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ انڈرائیڈ موبائل کے معاملے میں بہت زیادہ اناڑی ہوتے ہیں ان کو انڈرائیڈ موبائل کی مختلف چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور ہم سے وہ فون پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کسی سیٹنگ کے حوالے سے کسی سوفٹوئر کو انسٹال کرنے کے حوالے سے یا کسی اور قسم کی انسٹالیشن کے حوالے سے یا کوئی ایرر کی وجہ سے وہ آپ سے فون پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اسی طرح دوستو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دوست آپ سے بہت دور ہوتا ہے وہ انگلین میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ دبائی میں بیٹھا ہوئے یا سعودیہ میں بیٹھا ہوئے تو دوستو آپ گھر بیٹھ کر اس کے موبائل کو اپنے موبائل پہ ایکسیس کر کے اس کی سکرین کو اپنے موبائل پہ ایکسیس کر کے اس کا جو بھی مسئلہ ہے جو بھی ایشو ہے وہ آپ حل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو بیسیکلی ایک سافٹیئر کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ دو سافٹیئر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ نے ان موبائلز پہ انسٹال کرنی ہوتی ہیں میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایپ لنک کے نام سے جیسا کہ آپ پہلے میری ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ایپ لنک لیتے رہتے ہیں سیم اسی طرح آپ نے اس ویڈیو کی بھی ڈسکرپشن سے ایپ لنک جا کے لے لینا ہے اور وہاں سے آپ نے یہ اپلیکیشن اسٹالل کر لینی ہے دوستو یہ سافٹر آپ پلے سٹور سے بھی اسٹالل کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے جو میرے پاس ورجن ہے میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ نے کوشش کر نہیں ہے کہ آپ نے وہی اسٹالل کرنا ہے ہمیشہ کی طرح دوستو آپ نے وہ لنک کیسے لینا ہے آپ کو ابھی ویڈیو پر سکرین پر موبائل ڈسپلے ہو جائے گا دیکھیں جی آپ نے ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیک کر لینا دوستو اس کے بعد آپ نے ویڈیو کی جو ٹائٹل ہے اس پر کلک کرنا ہے تو نیچے ڈسکرپشن اس اس کی کھل جائے گی وہاں سے آپ نے دیکھیں لنک آپ یہاں سے لے لیں گے اور یہاں سے آپ نے اپلیکیشن اسٹالل کر لینی ہے تو دوستو یہ سافٹوئر اسٹالل کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ موبائل کے اوپر آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے یہ ویڈیو شروع سے انڈ تک مکمل دیکھنی ہے اور بڑی تسلی سے اور سکون سے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے ہر چیز کلیر آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے اس کے بعد آپ نے وہ اپلائی کرنا ہے تو د دوستو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان سافٹوئر کو انسٹالل کرنے کے بعد کیسے آپ اس میں کنیکٹ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اس موبائل کی سکرین کو اپنے موبائل پر ایکسس لینا ہے دوستو یہ آپ کے سامنے میرے پاس دو موبائل اس وقت اویلیبل ہیں ہم ایک موبائل کی سکرین کو دوسرے موبائل پر ایکسس کریں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے دوستو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے طریقہ اچھی طرح سمجھ لینا ہے اگر آپ نے ویڈیو نہ دیکھی مکمل تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور پھر بعد میں آپ کو پرابلم ہوگی آپ پھر ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھتے رہیں گے آپ تسلی سے ایک بار تسلی سے ویڈیو کو دیکھیں تو دوستو جو دو اپلیکیشنز یا دو سافٹرز میں بات کر رہا تھا وہ دونوں سافٹر میرے دونوں موبائلوں پر انسٹالڈ ہیں دوستو جس موبائل سے آپ نے سکرین کو لینا ہے یعنی سکرین کو ایکسس کرنا ہے اس پہ آپ نے یہ والا سافٹر انسٹال کرنا ہے ٹیم ویور فار ریموڈ کنٹرول یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے ٹیم ویور فار ریموڈ کنٹرول اور جو جس موبائل کی سکرین آپ نے لینی ہے اس پہ آپ نے سافٹر انسٹال کرنا ہے ٹیم ویور کوک سپورٹ جو دوستو اب یہ دونوں سافٹر میرے موبائلوں پر آرڈی انسٹالڈ ہیں آپ نے دیئے گئے لنک سے ان دونوں کو انسٹال کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کو پلے سٹور سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے وہاں لنک دیئے ہوں گے وہاں لنک سے آپ نے ان کو انسٹال کر لینا ہے چلیے دوستو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو یوز کیسے کرنا ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اپلیکیشن کو جس موبائل کی سکرین ہم نے لینی ہے میں نے اس کو اوپن کیا یہ دیکھوں دوستو اب یہاں پہ آئی ڈی جنریٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو یہ آئی ڈی اس وقت جنریٹ ہو گئی ہے اس آئی ڈی کو میں اس اپلیکیشن میں دوں گا میں یہاں پہ اپلیکیشن اوپن کرتا ہوں دیکھیں دوستو یہ میں پہلے کنیکٹ کر چکا ہوں اس لیے آئی ڈی یہاں پہ آپ کو ڈسپلے ہو رہی ہے آپ نے یہاں پہ یہ آئی ڈی دے دینی ہے یہ آپ کے سامنے میں نے آئی ڈی انٹر کی ہوئی ہے اس کے بعد میں یہ کلک کروں گا ریموٹ کنٹرول یہ دوستو میں نے کلک کیا تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی چاند سیکنڈ اور دیکھیں دوستو یہاں پہ وہ ایکسس مانگ رہے ہیں کہ فلاں موبائل آپ کی سکرین کو ریموٹ لی ایکسس کر رہے ہیں کیا آپ اس کو آلاو کرتے ہیں میں آلاو پہ کلک کر دیتا ہوں یہ دوستو میں نے آلاو کر دیا دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موبائل کی سکرین اس موبائل پہ آ چکی ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو میں کوئی بھی اپلیکیشن اون کرتا ہوں تو اس کی سکرین آٹومیٹکلی وہاں پہ ڈسپلے ہو رہی ہے دوستو میں پلے سٹور اپن کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو وہاں پہ پلے سٹور اپن ہو گئی ہے تو دوستو اس میتھڑ کے ترو آپ نے کسی بھی موبائل کی سکرین دوسرے موبائل پہ ایکسس کرنی ہے دوستو اس طریقہ کا آپ نے پوزیٹیو استعمال کرنا ہے نیگٹیو استعمال نہیں کرنا آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہو تو آپ اس طریقے کو اڈوب کر کے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کسی کے موبائل کی بھی سکرین اپنے موبائل پر لے سکتے ہیں جی دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے ایک موبائل کی سکرین کو دوسرے موبائل پہ ایکسس کر لیا یہ سارا کچھ میں نے آپ کو کر کے دکھایا اب آپ نے خود سے ٹرائی کرنا ہے خود سے آپ نے اپنے دوستوں کے موبائل کو ایکسس کرنا ہے دوستو اس طریقے کا عارض سے ہم لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں جن کو موبائل انڈرائیڈ موبائل کے استعمال میں پرابلم ہوتی ہے یا ان کو کسی قسم کا مسئلہ آتا ہے تو ہم نے ان کی سکرین کو ریموٹ لی لے کر ان کا یہ مسئلہ حل کرنا ہے ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں دوستو میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا دوستو لائک کے کوئی پیسے نہیں لگتے کنجوسی مت کیجئے گا ہماری تھوڑی سی حسنہ ضائی ہو جاتی ہے دوستو اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سارے لوگ آپ کے بھائی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں آپ لوگوں کی توجہ کا بہت بہت شکریہ تینک یو بہت مچ اللہ حافظ